بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر نیم ناصر یاد خان اردو زبان کے بعد جو اگلی زبان ہم نے کورس کے حوالے سے پاک سٹریڈی کے دلبہ کے لئے گئی نہیں تھی وہ سندھی زبان تھی تو سندھی زبان کی چند خاصیات دسکرس کرتے ہیں کہ یہ قدیم ترین زبان ہے سندھی زبان بولنے والے قدیم آریائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یوں عموماً درائے سندھ کے ملحقہ علاقوں میں رہنے والے بولتے ہیں اس زبان کو بولنے والوں کی تعداد ایک کروہ سے بھی زیادہ ہے یہ قدیم ترین زبان ہے اس میں دخیرہ الفاظ میں اس سندھی زبان میں اربی فارسی ترکی اور اربانی زبان سے کافی اثانداز ہوتی ہے اور اس طرح جب انگریز بے تغیر میں آیا تو انگریزی زبان کے بھی کئی الفاظ اس میں شامل ہو گئے حروف ترجی کے حوالے سے سندھی زبان میں دیگر زبانوں کی طرح بہت اہمیت کی عامل رہتی ہے یہ اربی زبان کی طرح تغیر کی جاتی ہے اور اس کے حروف ترجی بھی تقریباً باون ہے سندھی زبان میں بولے جانے والے لہجے بھی مختلف لہجوں میں بولی جاتی ہے جن میں لاہی، کرچی، کٹھاوئی، وچولی، اکدی بولیاں آیا جائیں بلوچتان میں فکری، جدگالی اور چینی لہجے بولے جاتے ہیں علم و عدد کے حوالے سے بھی سندھی زبان میں بہت اہمیت کی مقام رہتی ہے ہر دور میں اس زبان میں ترقی کے لیے کام ہوتا رہا ہے اور عدد کے خزانوں میں یہ زبان مرین رہی ہے قرآن مجید کا بھی پوری دنیا میں سندھی وہ وہ زبان ہے جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا اس انداز سے اسلام کو سمجھنے میں بھی سندھی زبان نے اہم کردار ادا کیا عدبی تحریک کی مثلہ نے یہ ابتدار یہاں لکھنا ہے ایک ہزار پچاس عیسوی سے لے کے ترہ سو پچاس عیسوی کے دور سندھی زبان کے لیے ترقی اہمیت کا دور مانا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں ہی عدبی اور دینی تخلیقات پر کام کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات اسلامی تعلیمات جو تعلیم ہے وہ اس میں بھی سندھی زبان اہم کردار ادا کرتی ہے اسلام کی تبلیغت زبانے کے اہم مقام ہے مختلف صوفیہ اکرام نے اسلام پر بہت زیادہ کام کیا جن کی خدمات انکار نہیں کیا جاتا تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب اٹھاری صدی کے عظیم صوفی اور شہر شاہ عبدالبھٹی کی خدمت بھی بہت اہمیت رکھ دی ہے انہوں نے غریب اور میند کشت تصفی کی زندیوں کے بارے میں لکھا ان کی شہری پورے سندھ میں مشہور ہے ان کی شہری کا مجموعہ شہ جو رسالو ہے سچل سارمست صوفی شہر عبدالوحاب سچل سارمست یہ بھی اپنے دور کے عظیم شہری تھے جنہوں نے سندھی اردو فارسی میں شہری کی غطوفی انسان تھے اللہ کی توحید ان کی شہری کا مقصد ہے ان کے اہم شہر تھے جن میں ابو الحسن سندھی مغدوم محمد حاشم مرزا قلیج بیگ جس کا طریق میں سندھی زبان کے حوالے سے اہم کردار دار اور دور جدید میں بھی آج بھی سندھی میں زبان میں ڈراما نگائی شہری نفتہ تحقیق اور تنقید کا کام جائی ہے سندھی زبان کی تحقیق کے لئے بہت کام کیا جائی ہے سکولوں کالیوں میں